اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا اپنا عبدالقفار پتھان ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ ایک ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے چودہ فروری کے نام سے مشہور ہے اور مختلف ناموں سے آج کے دن کو مشہور کیا گیا ہے یہ ایک فضول اور بےہودہ قسم کی آدات رواج میں ہم نے شامل کیا ہے اور یہ ہم پر زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے بیئے گا مسلمان ہونے کے ناتے نہ ہمارا پیارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا یہ معاشرہ اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح کی فضول رسم و رواج کو اپنائیں یہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے جو کہ ایک نہائیت ہی فضول قسم کی آدات ہیں مسلمان ہونے کے ناتے انسانی دماغ اس بات کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا اور نہ ہی ایک مسلمان کا دماغ اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی فضول آدات اور فضول رواجوں کو اپنایا جائے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ایسی بالکل بھی یہ فضول ایکٹیوٹی سے دور رہنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ وہ لوگ بناتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں جو اقلی طور پر غریب ہوتے ہیں جو دماغی جو منٹلی طور پر غریب ہوتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں یہ وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جو غریب ہوتے ہیں جو نکاح نہیں کر سکتے جو شادی نہیں کر سکتے تو وہ اس ایک دن میں جو ہے نا وہ سب کچھ کرنے کی خواہش کرتے ہیں جو کہ انتہائی گٹیا انتہائی فضول چیز ہے میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ مسلمان جو ہے اس طرح کی چیزوں کو بالکل ٹچ نہیں کرتا یہ ایک فضول ایکٹیوٹی ہے ایک انبیلیبل ایکٹیوٹی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمیں اس بات سے بالکل غرض نہیں ہونا چاہیے کہ چولہ فروری ہے ویلنٹائن ڈے یہ کیا کچھ ہے یہ بالکل فضول چیزیں ہیں یہ غریب لوگ کرتے ہیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ غریب لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نہ نکاح کا بندوبس ہوتا ہے نہ شادی کا بندوبس ہوتا ہے تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دن میں سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امیر لوگ کیا کرتے ہیں امیر لوگ جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں وہ نکاح کرتے ہیں وہ ان فضول ایکٹیوٹیز سے بہت دور رہتے ہیں وہ خود بھی بچتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بچنے کی نصیت کرتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو اپنے معاشرے کو اس طرح کی فضول ایکٹیوٹیز سے پاک کرتے ہیں تو میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مسلمان ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے ہیں آپ اسلام کے پیروکار ہیں تو آپ کو یہ فضول ایکٹیوٹی بلکل بھی زیب نہیں دیتی وہ لوگ جو اس فضول ایکٹیوٹی میں پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور ہٹ جائیں آپ اپنے فیملی کا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں جن لوگوں نے آپ کو پیدا کیا ہے جن لوگوں نے آپ کی پرورش کی ہے جن لوگوں نے آپ کو پالا ہے بڑا کیا ہے آپ کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے ان کی طرف سوچنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے نہ کہ یہ ویلنٹین ڈے یا چودہ فروری جیسی فضول ایکٹیوٹی میں آپ کو پڑنا چاہیے مسلمان کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا مسلمان کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرتا ہمیشہ مسلمان کو جو حق ہے جو اختیار ہے وہ نکاح کا ہے وہ نکاح کرتا ہے وہ معاشرے کو اس طرح کی فضول ایکٹیوٹی سے پاک کرتا ہے وہ خود بھی پاک رہتا ہے وہ معاشرے میں ایک پوزٹیف کریکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے مسلمان تو ایک لیڈر کا نام ہے آپ ایک لیڈر ہیں آپ آنے والے ٹائن کے لیے لیڈر ہیں تو آپ کو یہ ویلنٹائن ڈے فضول چیزیں ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتی ہم ایک لیڈر ہیں لیڈر تو لیڈر کبھی بھی ایسی فضول ایکٹیوٹی نہیں کرتے میں بار پا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس سے خود بھی بچیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے دوستوں کو اپنے حباب کو اس چیز سے بچائیں اس معاشرے کو پاک کریں اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ اس پاس سے بہت خوبی واقف ہیں آپ نکاح کی اہمیت سے واقف ہیں آپ شادی کی اہمیت سے واقف ہیں آپ لیڈر ہیں آپ امیر بنیں آپ لیڈر بنیں آپ شادی کریں آپ نکاح کریں ایک کریں دو کریں تین کریں اینڈ تک کے چار کر سکتے ہیں آپ نہ کہ یہ فضول ایکٹیوٹی جو چودہم فروری جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہیں ان میں آپ کو پڑھنا چاہیے میری آپ سے پھر ایک رفعہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہیں یہ فضول ایکٹیوٹی یہ بہودہ حرکتیں یہ ویلنٹائن ڈے یہ فضول جو چودہم فروری کو منایا جا رہا ہے اس سے ہٹ جائیں آپ اسلام کے پیروکار ہیں آپ اسلام کو دیکھیں آپ اسلام پر ریسرچ کریں دور دور تک اسلامی معاشرے میں اس چیز کا کنسپٹ نہیں ہے تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو محسوس کریں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کی فضول ایکٹیوٹی کبھی نہیں کریں گے اس وقت آپ اپنے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں میری بات سے آپ کتنا متفق ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو کہ اس کے بارے میں اپنی کوئی خاص رائے رکھتا ہے